اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کسی کی علاقہ وسلم اللہ تعالیٰ انت جزاقہ فرمائے میں کہیں سراغی ہوں کے کہ یہ بری مشکت کے باب حضور اور تطریف کے باب حضور حلالت کے باب حضور تشریف لائے اللہ تعالیٰ انت جزاق ہے اپنے انتے بزارش کروں گا کہ حضرت اپنے مقصوص انداز میں ہمیں اپنی اندین کی بیان سکھا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال لا وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَطَبِيبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَهَادِيَنَا وَمَهْدِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم صل على روزة محمد في الرياض وَسَلِّ عَلَى بَلَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَادِ اللہم صل على روح محمد في الارواح وَسَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَبِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صدق الله العلي العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأُمِّيُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دی روز دربستان سراہما توتیان خوشنواء دی روز دربستان سراہما توتیان خوشنواء گاتی تھی ناتے مصطفیٰ بَلَغَلَوْلَا بِكَمَالِهِ بُلْبَلیں بیسو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کہتی تھی سبباہم گفتگو کشفد جا بِجَمَالِهِ کمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالی ہی چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لاجم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ وآلہ سب ساتھی زوق اور شوق کے ساتھ بلند نواسے دروب پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اپنے بڑوں کی موجودگی میں ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ عرض کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے لیکن ان کا حکم حکم ہے اور بات بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حکم کے آگے سر اٹھانے کی ہمیں جرت نہیں ہوتے نمبر دو یہ ہمارے بڑوں کی جگہ ہے جہاں آپ اور میں جمع ہیں یہ ہمارے بڑوں کی جگہ ہے بڑوں کی مجلس اور بڑوں کی جگہ پر بیٹھ کر بات کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اور میں جتنے ہیں چونکہ ہم اپنے بڑوں کو ماننے والے ہیں ہم اپنے بڑوں کو اور بڑوں سے ہم نے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی بڑوں کے بغیر گزارا نہیں میری اس بات کو ابتداء میں ذہن میں رکھنا دنیا میں قبر میں آخرت میں بڑوں کے بغیر گزارا نہیں اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق دے بڑوں سے جوڑنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے پتہ نہیں ہمارے کچھ دوستوں نے کہاں سے یہ ذہن میں بات بٹھا لی ہے کہ بڑوں کو ماننا شرک ہے جبکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ کر آنے والی قیامت تک آنے والی امت کو کہا کہ میں نے ان کو بڑا بنا دیا ہے اور یہ بڑے ہیں میں اگر تمہیں کبھی نظر نہ ہوں تو ان بڑوں کے پیچھے چلنا ان کی بات بھی ایسے ہوگی جیسے میری بات ہے پتہ نہیں آپ حضرات نے کبھی سنا ہے پین صحابہ کرام رضوان اللہ عالی مجمعین ایسے گزری ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں زور سے کہہ دو رضی اللہ باز مورسین نے لکھا ہے باز نہیں کہ صحابہ کرام نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو کد برابر تھا کیا تھا فتح مکہ والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے مکہ کی طرف چلے تو راستے میں ایک وادی آتی ہے اس کا نام ہے وادی آسپان صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے ہمارے ہاں سریکی علاقہ میں ایک پیلو حل ہوتا ہے جال یا جھاڑ کے درخت کی طرح اس کو پھل لگتا ہے بیر کی طرح چھوٹا چھوٹا اس کو پیلو بولتے ہیں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی یا رسول اللہ زور سے کہہ دیں زور سے زور سے اگر آپ اجازت دے تو ہم پیلو چنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صحابہ کرام پیلو کو چننے کے لیے وہ درختوں پہ بات چھوٹے درخت ہوتے ہیں وہ نیچے کھڑا بندہ توڑ لیتا بس اوقات اوپر بھی چڑنا پڑ جاتا ہوتا چھوٹا چاہا ہے وہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کے ساتھ پیلو کا پھل چننے گے یہ ایک درخت پہ چڑھے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ان کی ٹانگیں اتنی پتلی پتلی اور چھوٹی چھوٹی تھی کہ جو ساتھ کھڑے صحابہ تھے وہ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے دیکھو کتنی پتلی اور چھوٹی چھوٹی ہیں جب پیلو چنن کے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپسی ہوئی تو ایک صحابی نے جنابی ربی کریم علیہ السلام کو یہ پورا قصہ سنا دیا کہ آج یہ ہوا اور ہم نے یوں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی یہ چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی پنڈلیوں پہ نہ جاؤ اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن یہ اگر ترازو میں رکھ دی گئی ساری دنیا کا بوجھ بھار ایک طرف ہوگا اس کی یہ دبلی پتلی ٹانگیں اور پنڈلیاں پھر بھی وزنی ہوگا پھر بھی وزنی ہوگا ان کو صاحب السواق و نالین کہا جاتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی آپ کہیں جاتے تھے تو یہ بغل میں سنبھال لیتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق بھی دھو کر پیش کیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواق کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو سنبھالنے والے قد چھوٹا تھا آپ نے ان کو اتنا بڑا بنایا علماء حضرات بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے یارو اگر تمہیں کسی دن کسی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی اور میں تمہیں نہ ملوں تمہیں فتوے کی ضرورت پڑ گئی اور میں تمہیں نہ ملوں تو میرے ابن مسعود سے مسئلہ پوچھ لینا جو یہ کہے گا سمجھ لو اللہ کا رسول کہہ اب ان کو حضور نے خود یہ بڑا بنایا کوئی کہے ان کو کیوں مانتے ہو یہ حضور نے کہا ہے ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آپ نے نہ سنا ہو دوسرے عبداللہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں شاید آپ نے کبھی تاریخ اسلام نہ پڑھی ہو حضرت عباس حضور کے چاچا بھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ذلف بھی ہیں پنجابی میں جیسے سانڈو کہا جاتا ہے حضرت عباس کی گھر والی حضرت ام فضل یہ حضرت ابن عباس کی امہ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی حضرت میمونہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور حضرت میمونہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی خود حضرت عباس نے کروایا تھا کہ میرے سسرال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک رشتہ جوڑ جائے اور اللہ کی شانی یہ سسرال ایسا ہے شاید اس دھرتی پر اتنا خود قسمت خاندان کوئی نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاندان کے داماد ہیں حضرت عباس بھی اس خاندان کے داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسمہ بنت عمیس بھی ان کی بہن ہیں یہ بھی اسی گھر کی ہیں اور حضرت خالد بن ولید کی امہ بھی اسی گھر کی ہیں دھرتی پر شاید اتنا خود قسمت خاندان کوئی نہیں نظر آتا ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں حضرت عباس حضور کی چاچا تھے میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں ایک دفعہ کسی شہابی نے پوچھا حضرت عباس سے آپ بڑے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں چاچا تھے عمر میں بڑے تھے آپ بڑے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو حضرت عباس نے جو جواب دیا فرمایا بڑے وہ ہیں عمر میری زیادہ ہے اگر آپ سمجھے ہوتے تو زور سے سبحان اللہ کے نہیں مزہ نہیں آیا فرمایا عمر میری زیادہ ہے کیا جواب ہے بڑے یہ ہیں عمر میری زیادہ حضرت ابن عباس ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس اپنی خالہ کے گھر حضرت میمونہ کی حجرے میں کیونکہ خالہ تھی تو حضرت ابن عباس اکثر راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی خالہ کے گھر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا رنگ دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ بچہ میری ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے میرے ایک ایک رکو اور میرے ایک ایک سجدے کو دیکھتا ہے یہ گیارہ سال کی عمر کے تھے کتنا توجہ دینے میری اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری عمت کا مفتی ہے کتنی عمر تھی جوہر سے ہمارے گیارہ سال کے بچے کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے گیارہ سال عمر حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس خود فرماتے اللہ کی قسم ہیں قرآن کی کوئی صورت کوئی آیت کوئی جملہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا علم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو کب اترا ہے کیوں اترا ہے کیسے اترا ہے ایک ایک آیت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اپنے زمانہ خلافت میں شورا کی مجلس میں اس چودہ سال کے بچے کو اس وقت ان کی تیرہ چودہ سال عمر ہو چکی چونکہ سوہ دو سال کا زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق کا ہے شورا کی مجلس اور میٹنگ میں بٹھایا کرتے تھے ایک دن بڑے صحابہ اکرام نے کہہ دیا امیر المومنین بچہ ہے آپ اسے لے آتے ہیں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا یہ مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا میں تو اس لئے بٹھاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو عمر گیارہ سال تھی یا ساڑھے دکھ سال چودہ سال کی عمر میں خلافت کی شورا کی مجلس میں بٹھائے جاتے ہیں تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی کہ حضرت عمر کے بڑے بیٹے ہیں ان کی عمر بھی ساڑھے گیارہ سال تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی میری امت کا مفتی ہے اس سے فتوہ لیا کرو اس سے فتوہ لیا کرو یہ جو آپ اور میں اتہیات وطر کی نماز پڑھتے ہیں وطر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے وطر کی نماز واجب ہے ایسے ہی ہے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولانا بیٹھیں تائید کریں گے حضور نے فرمایا جو وطر کی نماز چھوڑتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے جو وطر کی نماز چھوڑتا ہے وہ ہماری مسجد میں ایک دوسری حدیث حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہر کے فرضوں کی بات کی دو رکعہ سنت جو چھوڑتا ہے وہ بھی ہماری مسجدوں میں نہ آیا کرے اور اگلی بات آپ سے ہاتھ باندھ کے میں کہہ دیتا ہوں مان لیں گے جی بسم اللہ نہیں مانیں گے تو بھی جی بسم اللہ ناراض ہو جائیں گے تو خیر ہے اس لئے کہ میں تو پردے سے بند ہوں آج آیا ہوں کل چلے جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے جو وہ بھی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے پھلے باندھنا میری اس بات کو جو رشتہ داری کو توڑتا ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بھی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واض فرمایا یہ حدیث بیان کی مسجد نبی میں آپ کی مجلس سے ایک نوجوان صحابی اٹھا چلا گیا صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو اللہ کے فرشتے آکے بیٹھتے ہیں اٹھتا تو کوئی بھی نہیں ہے یہ کیسے اٹھ گیا ہے دربارے رسالت کا ایک رنگ تھا ہم دربارے رسالت کے رنگ کے بھی قائل ہیں کہو بے شک کہا سبغت اللہ اللہ کبھی ایک رنگ ہے اور وہ جس پر چاہے اپنا رنگ لگا دیتا کہو سو وہاں ومن احسن من اللہ سبغا بازاروں میں رنگ کے ڈبے اور پیٹیاں ڈونڈنے والوں اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا جب یہ قرآن کی آیت اتری مفسرین نے لکھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے قرآن کی اس آیت کو سنا مسجد نبوی میں جس طرح پرندہ کوئی اڑتا ہے بلال حبشی اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اڑوں کسی نے کہا بلال حبشی مسجد نبوی میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہو اڑتا تو وہ ہے جس کو پھر لگ جائیں آپ کیوں کہنے لگے یہ جو قرآن کی آیت اتری اللہ کی قسمیں اگر ہدایت کا رنگ میرے اللہ کے پاس نہ ہوتا مجھ جیسے کالے رنگ والے کو کون کلمہ دیتا اپنے اپنے گھروں میں ہر کوئی کلمہ دیتا ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو کلمہ دیتا میرے جیسے کالے کو قرآن کون دیتا میرے جیسے کلمے کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہلا کر معزن رسول کون بنا دیتا ومن نحسن من اللہ ہی سبغا اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے پھر رنگ نبوت کا بھی رنگ لوگوں پہ چڑھا کہو سبحان اللہ میرے پاک نبی نے بھی لوگوں کو رنگ لگایا کہو سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ چھوٹے بڑے بن رہے ہیں ہجرت سے جب مدینہ پہنچے دونوں دھوب میں ہیں کبا کا علاقہ ہے جن لوگوں نے دونوں کو نہیں دیکھاوا تھا نہ چاند سورج کو دیکھا نہ اس ستارے کو دیکھا چاند سورج محمد الرسول اللہ قرآن تو یوں کہتے یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا ودعیا لاللہ بی اذنہی وصراجا منیرا جو بھی آ رہا ہیں سیدنا صدیق اکبر کی داڑی میں کچھ بال زیادہ سفید ہیں دیکھنے والے مغالطے میں آ گئے سمجھ نہیں سکے نبی کون ہے اور صدیق کون ہے جو بھی آیا پہلے سیدنا صدیق اکبر سے ہاتھ ملاتا ہے سمجھ رہا یہ اللہ وہ رنگ ایسا چڑھا من تو شدم تُو منشدی تُو میں ہو گیا میں تُو ہو گیا دیکھنے والوں کو فرق نظر نہیں ہے وہ غار کی تین راتیں پھر سفر آٹھ دن کا نبوت کا رنگ ایسا چڑھا کہ دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے نبی کون ہے صدیق کون ہے کوہ سبحانہ یہ رنگ ہے یہ رنگ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مغالطے میں آ گئے ہیں اٹھے اپنی چادر کا سائبان بنا کر رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کر کے خود دوب میں کھڑے ہو گئے اب ہر کوئی آنے والا پہچان رہا ہے جو چادر کے نیچے بیٹھا یہ نبی ہے جو دوب میں کھڑا ہے یہ صدیق اکبر ہے یہ رنگ ہیں کسی زمانے میں کلی کرنے والے ہمارے گلیوں میں آ کر آواز لگاتے تھے بی بیو برتن لے آؤ کلی کرالو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں سے برتن نکال کر لاتی تھی اور ساتھ کہتی تھی اے کلی کرنے والا سال پہلے تو آیا تھا کلی کر گیا لیکن اتنی کچھی کر گیا کہ چھے مہینے میں وہ رنگ اتر گیا آج ایسا رنگ لگا کہ کئی سالوں تک چل جائے ادھر سے آواز آتی ہے اے میری بندی دنیا والے کوئی بھی رنگ لگائیں گے یہ رنگ اتر جائیں گے جس کو اللہ رنگ لگائے گا وہ رنگ ہمیشہ پکا رہے گا اٹھ فریدہ ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیر توں ستا رب جاگ دائی تے تیری ڈاڑے نا نہیں سمجھایا اٹھ فریدہ ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیر بولو اللہ یہ ہمارے بڑے بھی رنگ لگاتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ لگائیں گے چھوٹوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر بھی گیارہ ساڑھے گیارہ سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفتی اس سے فتوہ لے لیا کرو وہ فتوہ دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں عبداللہ کے لیے سجدے میں سر رکھ کر حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور تحجد میں ان تینوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن تھے اور سب سے پہلی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول کی گئی ہے وہ حضرت ابن عباس کی شہر طائف میں حضرت ابن عباس کا مزار ہے ان کی مسجد ہے اور وہاں ان کی درسگاہ تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ عرفات کے قریب آگے جا کر یہ حزیل قبیلہ تھا ایک حزیل ہی ان کو کہا جاتا تھا قد اتنا چوتا تھا بات یاد آئی کہ میں جب دورہ حدیث شریف میں پڑھتا تھا جامعہ شرفیہ لاہور میں انیس سو چورہتر میں میں نے دورہ حدیث شریف کیا کتنے سال گزر گئے مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے بخاری شریف پڑھتا تھا عزیل وقت کے محدث اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان بجرگوں کے سامنے بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی جس کمرے میں ہم رہتے تھے ایک دن دو طالب علم آپس میں لڑھ پڑے ایک نے کہا حدیث ہے لمبے قد والا بندہ بیوکو ہوتا اور دوسرے نے کہا نہیں حدیث ہے کہ چھوٹے قد والا بندہ بیوکو ہوتا مولوی یہاں باشد کے چپ نشبدو مولوی کی جڑا چپ ہو جائے دونوں اپنی زد تیار گیا اور بتایا بھی کیا حدیث ہے دونوں بحث ہو رہی ہے رات کے ایک بچ گئے لیکن دونوں کا مناظرہ ختم نہ ہوا ہم بھی سارے کٹھے کوئی اس طرف کوئی اس طرف ہمارے ایک استاد تھے علماء جانتے ہیں حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ لے جن کے مرنے کے بعد بھی کتنے دن تک قبر سے کستوری کی خوشبو آتی رہی میں نے ترمزی شریف ان سے پڑھے فیصلہ ہوا کہ جی حضرت سے جا کر فیصلہ کروانا ہے کہ ان میں سے بے وقوف کون ہے مجھے انہوں نے سالس بنایا کہ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب سے تم نے بات کرنی ہے اب یہ تیس چالیس طالب علمہ ہم رات کے ڈیڑھ بجے استادوں کے دروازے پہ گئے میں نے بیل بجائی مولانا موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ لے مجھے آج بھی یاد ہے داڑی سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی وضو کر رہے تھے باہر آئے تو شکت تھی بڑی میں چھوٹا تھا عمر میں بہت کم میری اس وقت ساڑھے سولہ سال عمر کے جب میں نے دورہ حدیث ریف کیا تو مجھے کہنے لگے ملتانی رات کے ڈیڑھ بجے آ گیا میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ لائے ہوں اور یہ سارے طالب علمہ آئے ہیں اب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا سارے بھاگ گئے اب میں اکیلا کھڑا ہوتا حضرت نے کہا کہاں ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے کہا حضرت سارے بھاگ گئے کہنا کہ اچھا بات بتاؤ میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے اور اس پہ لڑائی ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا آپ تو چلے گئے ہیں چلے کل جب سبق ہوگا تو دار الحدیث میں بات کریں گے بیٹھ کر کیا ہے کیا ہے دوسرے دن سبق تھا ہم جب گئے تو حضرت نے پہلے مجھے کہا ملتانی میاں کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو گیا وہ رات والا مسئلہ بتاؤ کیا ہے اور یہ کون کون تھا میں نے کہا جی یہ مولی عبدالغنی بیٹھا ہے یہ مولی غلام اللہ بیٹھا ہے یہ دونوں منادرہ تھا رات اللہ علم کا سمندر اور دریا تھے بہرے بے کران جس کا کنارہ کوئی نہیں تھا آپ لوگوں نے تو لوگ دیکھے نہیں اللہ کی قسمیں ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک سمندر نہیں دو نہیں چار نہیں سات سمندر بھی ملا لو ان کے علم کی گہرائی کے سامنے وہ سات سمندر بھی کچھ نہیں کچھ نہیں اب مولانا کی تقریر شروع ہوئی پہلے تو آئے لمبے قدوالوں کا کہنے لگے آدم علیہ السلام کا قد چالیس ہاتھ لمبا تھا کتنا اور چالیس ہاتھ لمبے پر ان کا قدم پڑتا تھا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے ہیں تو ہندوستان میں اترے ہیں سنو میری بات کو یہاں سے حج کرنے جاتے تھے ہندوستان سے پیدل مہرخی نے لکھا ہے کہ چالیس ہج آدم علیہ السلام تو وہ سلام نے ہندوستان سے چل کر پیدل کیا کد اتنا لمبا تھا فرمایا تم سب کا اببہ ہے وہ اگر یہ لمبے قد والا بے وقوف ہوتا ہے تو جتنے بیٹھے ہو سا بے وقوف کی اولاد ہو وہ اللہ کے بندوں بات کہاں چلی گئی دیکھو تو صحیح کہ کہاں چلی جائے پھر کہا نو علیہ السلام کے بارہ میں کبھی آپ نے سنا ہے کشتی والا نبی سنا ہے نا قرآن میں واقعات ہیں ساڑھے نو سو سال تو ان کی تبلیغ کا زمانہ کتنا یہ تبلیغ کا زمانہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا زمانہ تریوی سال ہے نو علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ ساڑھے نو سو سال ہے عمر کتنی ہوگی اس پر بھی میں آتا ہوں ناراض تو نہیں ہو رہے ہو اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے ہیں میں ہارٹ پیش انٹو میں نے تین اسٹین ڈلوائے ہوئے ہیں حضرت کاری صاحب نے مجھے کہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں خیر ایک بڑی اممہ آئی حضرت نو علیہ السلام کے پاس سنو میں آپ کے لئے بات کروں حدیث میں آتا ہے اور یہ تورات کے اندر بھی کہ بڑی اممہ آ کر حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگی مجھے کوئی تعویز دو کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی دم کرو میرے بیٹے جلدی مر جاتے ہیں ان کی عمریں کو لمبی نہیں ہوتے تو حضرت نو علیہ السلام نے پوچھا کتنی عمر میں مرتے ہیں کہنے لگی پندرہ سو سال دو آزار مر جاتے ہیں تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا یہ عمر کوئی تھوڑی ہے کہنے لگی یہ کوئی عمر ہے یہ تو ایک دروازے سے داخل ہونا اور باہر نکل جانا یہ کوئی عمر ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا ایک عمت آئے گی جو اللہ کی سب سے محبوب عمت ہوگا نہ ان کے نبی کی شان کا کوئی ہوگا نہ اس عمت کی شان کا کوئی ہوگا کہہ دو سبحان اللہ آپ اور میں تو آج تک اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھے اللہ کی قسم ہے ہم کیا ہیں سمجھے ہی نہیں ہر کوئی اپنے خاندان کے نام کو لے کے چل رہا ہے عمت کے نام کو لے کے چلتا ہی کوئی نہیں ہم کیا ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میں تیرا کلیم نبی صاحبِ تورات نبی ایسا نبی جس سے تو براہ راس بات کرے میری تو نے ہمیشہ دعائیں قبول کی میری ایک دعا کو قبول کر لے پوچھا گیا موسیٰ کیا دعا کہا اللہ تورات لے لے نبوت لے لے محمد مصطفی کا امتی بنا دے اب تھوڑا سوچو دوسرا نبی اٹھا صاحبِ انجیل نبی اللہ کا کلمہ نبی روح نبی اللہ کی نشانی نبی مریم کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ میں صاحبِ انجیل ہوں پتا ہے مجھے لیکن جب تیرے محبوب کی امت کے نقشے دیکھتا ہوں ان کی شان دیکھتا ہوں ان کے مرتبے دیکھتا ہوں ان کا مقام دیکھتا ہوں دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ نبوت لے لے کہو سبحان اللہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی کہو سبحان اللہ مرضیاں نے او دیاں مرضیاں نے او دیاں جیدی چاہے دعا نو فوراں قبول کر لے کوئی پچھن والا نہیں کوئی اس نو کچھ کہن والا نہیں ویدہ سا علا کا عبادی انی فہ انی قری اجیب دعوت الدعی دادان فلیستجیب لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ ایک دی نئی منی لیکن منی اس دی بھی ہے ایک اور سورت دے نال کہا موسیٰ امتی تے نہیں بڑھانا لیکن تینو ایک شرف دے دینا میرا آج والی رات اس کو مسجد اقصہ میں بولا کر مسلح پہ کھڑا کر کے تجھے پیچھے کھڑا کر کے اس کا مکتدی بنا دے لیکن ان سے کہا قبول بھی کرتا ہوں زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے بٹھا لیتا ہوں پھر قیامت سے پہلے آسمان سے مسجد کے منارے پہ اتاروں گا نماز کا وقت ہوگا مسجد میں آئیں گے کلمہ میرے نبی کا پڑھے گا کہو سبحان اللہ نماز بھی یہی پڑھے گا جو تم پڑھتے ہو ازان بھی یہی کہے گا جو تم کہتے ہو اقامت بھی وہی ہوگی جو تم کہتے ہو انجیل نہیں ہوگی ذالکل کتاب لا ریب فی تلاوت اس کی ہوگی کہونا سبحان اللہ آپ نے آج تک اپنا مقام نہیں سمجھا اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے مولانا قیامت والے دن پرانے نبی بھی پرانی امتیں بھی اللہ کے سامنے آئیں گی اللہ کہے گا تم نے کیا کیا وہ کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ کیا اللہ کہیں گے کوئی گواہ لاؤ ہے کوئی تمہاری گواہی دینے والا اب نبی سارے پرانی امتیں ساری تمہیں دیکھیں گی کہاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اب تم آؤگے نبی کہیں گے امتی کہیں گے ہماری گواہی دو اللہ کہے گا یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں تم پہلے گجرے یہ بعد میں آئیں یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اب تم بولو گے اللہ میاں ہماری سن تو سینا ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اللہ کہے گا سناؤ اب قرآن والے قرآن پڑھیں گے اللہ قرآن میں تو نے نوہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کیے فلانے کا قصہ فلانے کا قصہ ہم نے سارا پڑھا ہے اب اللہ کہے گا تم پر کوئی گواہ ہے تم سچ بول رہے ہو تم بھی کوئی گواہ اب آپ اور میں سارے دیکھیں گے ہماری گواہی کون دے آئے 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 قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مِرَا رَسُولُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ زور سے زور سے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بوچھا بتاؤ بخیل کون ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ نہیں پھر بھی عدو نے پڑھا عدے نہیں پڑھا بخیل کون ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ جو غریب کو سائل کو بھوکے کو پیاسے کو ننگے کو کپڑا نہ پہنائیں پانی نہ پلائیں کھانا نہ کھلائیں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کریں وہ بخیل میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری نظروں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے میرا نام سن کر درود نہ پڑے زور سے کہہ دو صلی اللہ بخیل عربود زاہد بہروبر بہشتی نہ باشد بحکم خبر سمندروں پہ کھڑے ہو کر نفل پڑے ریت کے ذرے سجدوں سے بھر جائیں میرے پاک نبی کہتے ہیں وہ جنتی اگر بخیل ہے نہیں ہو سکتا ہم نے تو آج تک اپنا مقام ہی نہیں سمجھا ہم کیا ہیں لڑنے میں لگے نو علیہ السلام نے کہا ایک امت آئے گی بات یاد ہے امہ نے کان کھڑے کیے فرمایا انہ دیا انہا سٹھ ستر سال ہوں گے تے تو پندرہ سو سال عمر بھی تے تو آنی تھوڑی ہے انہ دی عمر اتنی ہو وہ بڑی امہ حیران ہو کر کہتی اللہ دے نبی وہ کار بھی بڑھان گے کہ انہیں سڑکتے سو جان گے حضرت نو علیہ السلام نے آکیا اوہ اے ہو جیاں پوٹھیاں بڑھان گے اوہ اے ہو جیاں بیلڈگاں بڑھان گے تو سوچ بھی نہیں سکتی اوہ سوچنگے شہر ساری زندگی ایسی یہ تھی رہنے اے پانی والا نبی کشتی والا نبی اسے طرح جتنے نبی آئے انہ دا قد بھی لمبا قدم بھی لمبے عمر بھی لمبی پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کا کبھی نام سنا ہے طالب علم نے کہا جی سنا ہے فرمایا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا لمبا تھا اللہ کے قلیم نبی ہیں اللہ سے باتیں کرتے تھے یہ تو اللہ پاک نے اس امت پر کرم فرمایا آپ لوگ اپنی شان نہیں سمجھے پرانے زمانوں میں امتی دعائیں نہیں کرتے تھے توجہ سے سننا اس مسئلے کو ہمارے حضرت جی نے بھی لکھا ہے وہ نبی سے کہتے تھے جاؤ ہمارے لئے دعا مانگو موسیٰ علیہ السلام کے پاپ پرچیوں کے ڈھیر ہوتے تھے روزانہ جو جبلِ تور پر جا کر اللہ کے سامنے عرض کرتے تھے یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ہمیں شان دیا اللہ نے کہا تُسی جتے بیجو تُسی دعا کر تُسی دعا کر صاحبِ تورات نبی ہیں اور بڑا لادلہ نبی ہے بڑا پیارا نبی ہے اللہ حضرت میں نے ایک بات پڑھی سنی بھی خود حضرت شیخ اللہ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور میں نے مولانا حضرت تاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ محتم دارلوم دیوبن کے کانوں سے خود سنا واج میں ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگیوی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود اور اس امت کے بھی سارے علماء موجود اور حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدرِ مجلس ہیں حضرت شیخ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس میں موجود کہ اچانک مجلس زوروں پہ لگیوی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ پھر نہیں بولے ہو پھر نہیں بولے ہو میرا ایک سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کابی نے سنا ہے آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل کہ میری امت کے علماء بن اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں یہ حدیث ہے حضرت کہ میری امت کے علماء بن اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں زور سے بولو کس کی طرح ہیں رسول نہیں کہا کیا کہا نبیوں رسول اور نبی میں کچھ فرق ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جو نیا دین لاتا ہے نئی شریعت لاتا ہے نئی کتاب لاتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو نیا دین نہیں لاتا پرانے ہی رسول کی شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارے سامنے بیان کرتے اس لیے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح حضور نے فرما دیا تو حضور نے فرمایا موسیٰ کوئی شک ہے کہا جی شک تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مندہ کتھے نبی تھے کتھے ایک عالم دین وہ میری سمجھ میں نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اللہ کی قسم ہے میری زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا کہہ دو سبحان اللہ اس زبان سے سچ کے سوا کبھی حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے جو کچھ نکلے میں لکھ لیا کروں حضور نے فرمایا لکھ لیا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کس حالت میں کس حالت میں کس ہر بات لکھ دیا کروں حضور نے فرمایا اس زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا تو لکھ لیا کر میں جس حال میں بھی ہوگا میری زبان سے جو نکلے گا وہ سچ نکلے گا موسیٰ یقین نہیں قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے وَلَا كِلَّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِ اللہ دل نو تسلی نہیں ہو رہی حضور نے فرمایا موسیٰ میں نے جو کہا سچ تھا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کی عمت کے علماء بیٹھے ہیں میں کسی کا انتیان لے لوں پتہ تو چلیں نبیوں کی طرح میں حضور نے فرمایا اجازت ہے لے لیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی کس کو کہوں کس کو کھڑا کہوں دبلے پتلے چھوٹے سے قدبے امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ کی نظروں میں آگے کہا کھڑے ہو جاؤ امام غزالی کھڑے ہو گئے کہو سبحان اللہ یہ متقلم اسلام ہیں امام غزالی رحمت اللہ امام رازیر بڑے بڑے لوگ تھے یہ کھڑے ہو جاؤ امام غزالی کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ماں اسموں کا تیرا نام کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو تیرا نام کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا باپ کا دادے کا پردادے کا پورے کا پورا اپنا شجرہ نصب آدم علیہ السلام تک تا سارا سوڑا دس پندرہ منٹ لگا دیا غزالی نے ارز کی اللہ کے پاک نبی اللہ کے قلیم ناراض نہ ہوں تو ارز کر دو میں نے تو آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے یہ تو آپ کا طریقہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرا کون سا طریقہ کہاں میں نے قرآن میں پڑھا ہے جب ایک دن آپ جبلے تور پہ گئے آپ کے ہاتھ میں لاتھی تھی کہو سبحان اللہ صد کے جاؤں نبیوں کے ہاتھ میں لاتھی آ جائے اللہ اس لاتھی کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ وما اقتل کبھی امین کا یا موسیٰ اللہ نے پوچھا تھا اے میرے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے پوچھا تھا نا اللہ نے تو آپ نے کیا جواب دیا ہی آساج اے میرا ڈنڈا ہے اتا وککو علیہ ٹیک لگا لیتا ہوں وَأَهُشُّ بِحَا لَا غَنَمِين آئے 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 بکریاں چراؤں تو درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا یہ میرا ڈنڈا اور بھی کئی کام آتا ہے پھر اللہ نے ایک کام اور اس ڈنڈے کا دکھایا کہا الْقِحَا یا موسیٰ اس ڈنڈے نُسُٹھ فَأَلْقَحَا موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھیکا حیتُن تَسَا ازدہا سام بن گیا دوڑنے لگ گیا اللہ نے کہا خُزہا پکڑ اس کو وَلَا تَخَفْ دَرْنَي امام غزالی نے کہا اللہ نے تو اتنا پوچھا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ نے اللہ کے سامنے اتنی لمبی تقریر کر دی جو اللہ نے پوچھی نہیں تھی آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا اے اللہ کے کلیم مجھے تو آپ یاد آگئے آپ کی زندگی یاد آگئی سورہ طواحہ کی آیات یاد آگئی سورہ آراف کی آیات یاد آگئی اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بھی ہمیں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ کے تہیہ آسائی ڈنڈا ہے چپ ہو جاتے لیکن آپ نے کہا تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں بکریاں چراؤں تو پتے جھاڑ لیتا ہوں سانپ آ جائے تو سر میں مارتا ہوں دشمن آ جائے تو سر میں مارتا ہوں اور بھی کئی کام آتا ہے میں نے تو آپ کی سنت دیکھی اب حضرت موسیٰ یوں ہو گئے میرے پاک نبی نے فرمایا موسیٰ اور کجھ پچھنے ہی تے پچھ لے کہو سبحان اللہ اور کجھ پچھنے ہی تے پچھ لے انہا کہا یا رسول اللہ اتمنان قلب ہو گیا یقین ہو گیا جو کچھ تو سیاں کے آئے وہ سچ ہے کہو سبحان فرمایا ایڈا وڈا اللہ دا نبی قد اتنا لمبا بعد روایات میں چالیس آتا ہے بعد روایات میں اکیس آتا ہے بعد روایات میں بیس آتا ہے بیس ہاتھ چالیس ہاتھ لمبا قد تھا موسیٰ علیہ السلام وہ بے وکوف تھے اب کرتے کرتے خود مولانا خود بھی لمبے قد کے لیکن میں بھی بے وکوف ہوں پھر آئے چھوٹے قد والے اللہ دروشری پڑھ لے اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا و مولانا ہماری جو فقہ حنفی ہے نا یہ پوری کی پوری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نکل ہم رفایدین نہیں کرتے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم ہاتھ یہاں بانتے ہیں یہ بھی ان سے روایت ہے فاتح نہیں پڑتے یہ بھی ان سے روایت ہے پوری کی پوری فقہ حنفی کے مسائل حضرت عبداللہ ابن مسعود نکل کرتے ہیں فرمایا اگر چھوٹے قد والا بندہ بھی بے وقوع ہے تو تو سی انفی سارے بے وقوع ہو ان جو ہی زور لان دیو اسی انفی ہیں تھے اسی انفی پھر وہ ہمارے جو استاد تھے بخاری پڑھانے والے مولانا محمد ادری سکاندلوی رحمت اللہ ان کا قد بہت چھوٹا سکتا ہے جہاں اپنا ذکر کیا پھر ان کے ذکر کین لگے بخاری جن سے پڑھتے ہو انہ دا قد بھی تو چھوٹا ہے جہاں پھر انہ دے باری تُس ہی کی تو اللہ کے بندوں جو پڑھنے آئے ہو وہ پڑھو یہ کیا بے وقوع ہو والی باتیں ہیں مولوی مولوی جس زد تیار جائے زمین جنبد نہ جنبد گول محمد زمین حل سکھ دیئے مولوی اپنی زد تو نہیں حل سکھ یہ ساری زددیاں لڑائیاں نے اللہ دی قسم ہے سب زددی لڑائیاں ویچ پھرولو تے کچھ نہیں سب زد زد نال رکھنا پیارے زد وچ ہزارہ مارے زد والے آن دی کشتی لگ دی قدے نہیں پارے اس زد نے کران دے کر برباد کر خیر بات میری دور چلی گئی ہم اپنے بڑوں کو مانتے ہیں اور بڑوں کو ماننا میرے پاک نبی نے کہا زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے بتاؤ اگر نبی علیہ السلام چھوٹوں کو بڑا نہ بناتے اگر چھوٹوں کو بڑا نہ بناتے امت کا کیا ہو امت امت رہتی صدیق اکبر کو آپ مسلح پہ کھڑا نہ کرتے فروہ کے آجم رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلافت کی خوشخبریاں نہ دیتے حضرت عثمان کو خلافت کی خوشخبریاں نہ دیتے حضرت علی کو خلافت کی خوشخبریاں نہ دیتے صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بیان نہ کرتے تو چھوٹوں کو کون جانتا ہے یہ جو موت ہے نا قرآن میں تو بڑی عجیب بات ہے سورہ رحمان میں موت کا ذکر ہے آگے کہا فبی ایئی آلائی ربکم آتو کذبان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئے اب بندہ سوچتا ہے موت بھی کوئی نعمت ہے کہ اللہ کہتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوئے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فبی ایئی آلائی ربکم آتو کذبان ایک حدیث ہے آخری بات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ الرحمن یہ قرآن کی دلہن ہیں کہو سبحان اللہ جس طرح لوگ دلہن کو میک اپ سے زیورات سے کپڑوں سے سجاتے ہیں اللہ نے سورہ الرحمن کو فَبِي ایئی آلائی ربکم آتو کذبان کے جملوں سے سجایا یہ میک اپ کر رہا ہے اللہ پاک اللہ سجا رہا ہے اس کو تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جہاں اور بہت سارے بہت ساری وجوہ آتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے موت نہ ہوتی تو چھوٹے بڑے کیسے بنتے ہیں اگر بڑے ہی ہمیشہ بڑے بیٹھے رہتے ہیں ان کو موت نہ آتی تو چھوٹوں کی خوبیاں لوگوں کے سامنے کیسے آتی ہیں چھوٹے بڑے کیسے بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بڑا کوئی ہوتا ہے اس گھر کو اللہ پاک کی رحمت اپنی چادر کے نیچے لے لے جو گھر بڑے سے خالی ہو جاتا ہے وہ رحمتوں سے خالی ہو جاتا ہے جس گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے قدر کم ان کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت چلے اور پھر کچھ لوگ ہمارے دین کے بڑے ہوتے ہیں جیسے یہ حضرات بیٹھیں گے یہ ہمارے دین کے بڑے ہیں ہم سارے ان سے چھوٹے ہیں پھر ہمارے حضرت شیخ حضرت پیر ذلقار احمد صاحب نفس بندی زور سے کہہ دیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے آمین کہہ دیں یہ ہم چھوٹوں کی پالش کر کے نکھار نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو دیکھ لو اگر بڑوں کے اندر یہ خوبی نہ ہو کہ چھوٹوں کو بڑا بنائیں تو پھر بڑے بڑے بھی نہیں ہو میرے دوستو بڑوں کے ساتھ جوننا سی بڑوں کے ساتھ لگنا سی خیر اسی کے اندر ہوگی اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت یمعی سکون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہمارے کس سے کہیں نہیں حضرت آپ مراقبہ کروا دیں پھر دعا کر دیں میں آپ کروا دیں صاحبِ مجلس سے وہ مناجر پڑی رہیں گے کروا ہے ان کو دیں اب آپ زیادے ہمارے 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 کس memories موسیقی موسیقی ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل کے صحابہ ہی نہیں ہے توبہ توبہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے توبہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب غافل غافل ہے تو ہے توبہ کے دل سے پکارا جی نہیں ہے غافل ہے تو کے دل سے پکارا جی نہیں ہے ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی 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 یہ نہیں ہے توبہ توبہ کی بغیر گزارا یہ نہیں ہے محشر میں مو دکھائیں گے محشر میں مو دکھائیں گے محشر میں مو دکھائیں گے یہ ہمارا نہیں ہے نہیں ہے اللہ اللہ نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے اپنے کسی آمن پہ سہارا ہی نہیں ہے یہ ہے توبہ توبہ کی بغیر گزارا یہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سب کے ساتھ اپنے رحمتوں کا معاملہ فرماؤں یا اللہ ہم خطاکار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے الہالعالمین تو نے جس طرح عزتیں اپنے لیے اپنے رسول کے لیے ایمان بالوں کے لیے بنائی ہیں اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ان تمام کو ہر میدان میں ہر جگہ ہر عزت نصیب فرماؤں یا اللہ دنیا میں قبر میں آخرت میں ہم سب کو عزتیں نصیب فرماؤں یا اللہ چونکہ یہ عزتیں نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے ہو کر ہم تک آئی ہیں یا اللہ ہر مسلمان کو ہر جگہ ہر عزت نصیب فرماؤں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معافہ ہو یا اللہ تیرے سوا دعاوں کو سننے والا بھی کوئی نہیں اور قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں یا اللہ تیرے سوا رحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں یا اللہ ہم نے تو آج تک تیرے در کے سوا کسی در پہ سجدہ نہیں کیا یا اللہ ہم نے آج تک تیرے سوا کبھی کسی سے امید نہیں تک کیا یا اللہ تو ہی تو ہے جو ہماری محتاجگیوں کو دور کرنے والا ہے ہماری تنگ دستیوں کو دور کرنے والا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جو قرضداروں کو قرض سے خلاصی دینے والا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جو بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے نبیوں نے تجھ سے اولادیں مانگی سو سو سال سے زیادہ عمر میں بھی نبیوں نے تیرے در کو نہیں چھوڑا اللہ پھر تُو نے ان نبیوں کو اولاد بھی ایسی دی جن کو تُو نے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا ہے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما یا اللہ جو ہم جتنے صاحب اولاد بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بن یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بن یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا عالم بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو جنتی بن یا اللہ ہم سب کی سب خطاوں کو معاف فرما یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما الہ العالمین بے نمازوں کو نمازی بنا یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب یا اللہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے یا اللہ تم ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں اپنے سامنے جھولی پھیلانے کی توفیق دے دے یا اللہ ہم سارے تیرے در کے مانگنے والے بن جائیں یا یحنیس انتم الفقراء الاللہ یا اللہ ہم سارے تیرے در کے فقیر ہیں ہماری جھولیوں میں خیرات ڈالتے ہیں یا اللہ ہم سارے تیرے در کے فقیر ہیں ہمیں تو کہتا ہے کہ فقیر کو اپنے دروازوں سے خالی کبھی نہ لوٹا نہ یا اللہ ہم سارے فقیر تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں اللہ یقیناً تو ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا اللہ تو ہماری جھولیوں کو اپنے رحمتوں سے بھر دے یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے رحمتوں سے بھر دے ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں کاروبار میں ملازمتوں میں صحت و تندرستی میں اللہ تو اپنے فضل و کرم کو نازل فرما یا اللہ ہمارے جو بجرگ حضرات زندہ ہیں اللہ ان کو تعدیر ایمان والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہمارے حضرت جی کو صحت کاملہ والی زندگی نصیب فرما ہماری اصلاح والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ یا اللہ جو ہمارے بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دی یا اللہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کو قیامت تک اپنے انوارات سے بھر دی یا اللہ جتنے سلاسل ہیں اللہ تمام کو انوارات نصیب فرما یا اللہ تمام کو قبولیت نصیب فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ ان کے ہر مراد کو پورا فرما ان کی ہر جیز ضرورت کو پورا فرما بہت سارے دوستوں نے آج دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ان کے لئے ہماری دعاوں کو ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ جو ساتھی بیٹھے ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل آجلہ نصیب فرما یا اللہ یہ جو کرونا جیسی بلا پوری دنیا میں چھا گئی ہے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے نجات نصیب فرما بالخصوص اللہ حرمین شریفین ہماری مسجدوں کو علماء کو دینی جماعتوں کو تبلیغی جماعتوں کو اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ اس بلا سے حفاظت فرما یا اللہ اس بلا سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس مرکز کو اس مسجد کو آباد و شاد فرما جو لوگ اس کی آبادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ یہ جترے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرم یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرم یا اللہ حادثاتی موت سے اچانک کی موت سے پردیس کی موت سے آگ میں ڈوب کے مرنے سے آگ میں جلنے سے اور پانی میں ڈوب کے مرنے سے اللہ ایسی موتوں سے بچا کر ایمان والی موت نصیب فرما الہ العالمین قیامت والدن نبی کریم علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے جگہ نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر شر اور شریر سے اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک کی عمام کو الہ العالمین اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما یا اللہ جتنے علماء نے بیان کیا ان کے بیان کو قبول فرما ناد خان حضرات نے نادیں پڑھیں تلاوت کرنے والوں نے تیرے قرآن کی تلاوت کیا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ ان سب کو جزائق خیر نصیب فرما الہ العالمین ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تو ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وتب علینا انکنت التواب الرحیم